بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان پور سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں کچھے آم اور پیاس کی ایک بہت زبردست سی چٹنی گرمیوں کا موسم ہے پیاس کھانا ضروری ہوتا ہے تو یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے اور اس چٹنی کا ایک فائدہ بتاؤں گے یہ جو چٹنی ہے نا جب کبھی سالن نہ ہو تو ہم سوچنے لگ جاتے ہیں کہ کس کے ساتھ روٹی کھائی جائے تو یہ ایک واحد اور مزے کی چٹنی ہی رہ جاتی ہے جسے ہم انجوئے کر کے کھا سکتے ہیں اور ایک اور مزے کی بات بتاؤں گے یہ جو چٹنی ہے نا یہ میں بناوں گے اپنی نانی دادی کے زمانے کی اور بلکل اسی طریقے سے آپ نے ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے بہت ساری اور زبردست سی چیزیں میں اس میں ڈالنے والی ہوں آپ سبی کو ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہوگا اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہوگا چلیے بسم اللہ کرتے ہیں بینہ وقت ضائع کیے کچھے آم کی چٹنی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کچھے آم کی چٹنی بنانے کے لیے یہاں پر دو بڑے سائز کے ہمارے پاس کچھے آم ہیں یہ آج کال بازار میں بہت زیادہ آئے ہیں اور بہت زیادہ سستے بھی ہیں آپ نے سمپلی اچار والے آم مانگنے ہے اور اب ہم یہاں پر اس کا جو چھلکا ہے وہ اتار لیتے ہیں یہ دیکھئے ایک آم کو ہم نے زبردست سا چھیل لیا وہا ہے اسی طرح ہم دوسرا بھی چھیل لیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر آگے کے پراسیس میں یہ لیں جی دونوں آم جو ہیں وہ ہم نے چھیل لیے ہوئے ہیں اور اب ہم یہاں پر اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیسز کٹ لیتے ہیں بہت باریکہ آپ نے کٹنے ہے تاکہ آپ کو ان کو پیسنے میں آسانی رہے اس کی جو بیچ والی گٹلی ہے وہ ہم ریموو کر دیں گے اور اس طریقے سے ہم چھوٹے چھوٹے پیسز اس کے کٹ کر لیں گے اس کا آپ نے یہ والا پارٹ بھی ریموو کر دینا ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے اور چٹنی میں بلکل بھی اچھا رہی لگتا یہ لیں جی یہاں پر دیکھئے آم کو ہم نے پیل کر کے اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا وا ہے چلتے ہیں اب ہم آگے کے پروسس میں اور اب ہم یہاں پر ایک عدد دوری لیں گے اور اس دوری میں ہم ایڈ کریں گے ون ٹی سپون ہمارے پاس ثابت زیرہ ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے زیرہ کو ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چار عدد ہمارے پاس ہری مرچے ہیں اور ان کو یہاں پر ہم اچھی طرح سے پیس لیں گے یہ لیں جی یہاں پر آپ دیکھئے ہری مرچوں کو اور زیرہ کو ہم نے بہت اچھی طرح سے پیس لیا وا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف کپ ہمارے پاس پودینہ ہے اس کو ہم نے بہت اچھی طرح سے دھو لیا وا پہلے اور ہاف کا پی ہمارے پاس یہ ہرا دھنیا ہے اس کو بھی ہم نے بہت اچھی طرح سے دھولیا ہوا ہے اور اسے بھی ہم پیس لیں گے یہاں پر اچھے طریقے سے یہاں پر آپ دیکھئے دھنیا کو اور پودینے کو بھی ہم نے بہت زبردستہ پیس لیا ہوا ہے ابھی آپ لوگوں نے اس میں نمک بلکل بھی نہیں ایڈ کرنا اگر آپ نمک ایڈ کریں گے نا تو یہ جو چٹری ہے یہ پانی چھوڑنے لگ جائے گی آپ سے پیسہ بلکل بھی نہیں جانا اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دو میڈیم سائز کے پیاز ہیں جن کو ہم نے چھی لیا ہوا ہے اور یہاں پر ان کو چھوٹے چھوٹے سلائسز میں کٹ کر کے آپ نے ڈال دینا ہے تاکہ ان کو پیسنے میں آسانی رہے ٹھیک ہے بہت سارے لوگ یہ جو کچھے آم کی چٹنی ہے نا یہ وہ بلینڈر میں ڈال کے پیسنے لگ جاتے ہیں اس سے ٹیسٹ بلکل بھی نہیں آتا اسی طریقے سے دوری میں آپ لوگ اس چٹنی کو بنائیں گے تو دیکھئے گا آپ کے سب انگلیاں ہی چاڑتے رہ جائیں گے اتنی یہ شاندار بن کے تیار ہوتی ہے یہ لیں جی یہاں پر ہم نے پیاز کو ایڈ کر دیا ہے اس کو بھی اب ہم پیس لیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھئے کہ پیاز کو بھی ہم نے دردرا سا پیس لیا ہوا ہے بہت زیادہ آپ نے اس کا پیسٹری بنا دینا ہے ٹھیک ہے اس کو جسٹ آپ نے دردرا سا پیسنا ہے یہ اس طرح سے ہی زیادہ پیاری لگتی ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گی کچھے آم جن کو ہم نے باری کٹ کر کے رکھا ہوا تھا یہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اسے بھی یہاں پر ہم اچھی طرح سے پیس لیں گے یہ لیں جی یہاں پر آپ دیکھئے کہ کیری کو ہم نے بہت زبردست سا پیس لیا ہوا ہے اس کا آپ نے پیسٹری بنانا اس کو جسٹ دردرا سا آپ نے پیسنا ہے ٹھیک ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون ہمارے پاس کالا نمک ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ وائٹ سالٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور تھری ٹیبل سپون یہ ہمارے پاس گھڑا ہے جس کو ہم نے بہت باریک پیس لیا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اس سے ٹیسٹ اور فلیور بہت زبردست آتا ہے اور ساتھی ہم اس میں ایڈ کریں گے ون فور ٹی سپون ہمارے پاس کالی مرچ کا پاودر ہے اور اس کو ہم ہلکا ہلکا سا بس مکس کر دیں گے ٹھیک ہے یہ خودی سے اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا اس میں یہاں پر جب ہم اس میں گھڑ ڈالیں گے تو یہ تھوڑا سا پانی چھوڑے گا لیکن کوئی بات نہیں ہے آپ نے ہلکے ہاتھوں سے اسے مکس کر دینا ہے یہاں پر تیار ہے کچھے آموں کی زبردست سی اور شاندار سی چٹنی اور چلتے ہیں اب ہم فائنلوک کی طرف آپ لوگوں کو ڈشہ اٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ کتنی زبردست اور کتنی شاندار سی بن کے تیار ہوئی ہے تو یہ لیجیے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ تیار ہے ایک دم ٹیسٹی ایک دم چٹکھارے دار کچھے آم کی چٹنی یہ بہت زیادہ بنانی آسان ہے اور بہت ہی کم ٹائم میں بن کے تیار ہو جاتی ہے آپ لوگ اسے کھائیں روٹی کے ساتھ یا پراتے کے ساتھ یہ ہر طرح سے بہت ٹیسٹی لگنے والی ہے اس چٹنی کو آپ لنچ میں لیں گے یہ بہت زبردست اور ٹیسٹی لگتی ہے مجھے امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریے گا میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کیے بھی نہ مات جائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ اور اس چٹنی کی ایک خاص بات میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اسے کسی ائر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کے رکھ دیجئے گا یہ دو سے تین ماہ آپ ایزیلی یوز کر سکتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسپی میں تب تک رکھئے گا آپ اپنا دھیر سارا خیال مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ آت رہیے گا اللہ حافظ